بلوچ یہ قوم زمانہ قدیم میں عبرستان، دجلو فرات کی گودیوں اور حلب کے مرغزاروں میں ایرانی سرد کے ساتھ ساتھ آباد تھی اور ایران میں تبریز سے کوہ البرز کے دامن پر پھیلی ہوئی تھی زمانہ قدیم کے بلوچ ایک انگریز مصنف کے کول کے مطابق مضبوط البدن، بہادر اور جفاکش تھے ہمیشہ آزاد رہنا پسند کرتے تھے انہوں نے اپنے ملک میں ہی جہاں سکندر آزم کے وقت سے ہی لڑائیوں کا ہنگامہ رہا پنیس پا گریس سیکھا تھا اپنی آزادی کے لیے جان پر کھیل جاتے تھے اور ایک مشہور مسئل ہے کہ جس آدمی نے جان پر کھیلنا سیکھا ہے اس نے اس بات کی بھی تعلیم پائی کہ کس صورت اپنے آپ کو غلام ہونے سے بچائے اسلام علیکم دوستوں میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا اور آج ہم آپ کو ایچ کے دنیا کی نئی سیریز دی ہسٹری اور بلوچ کی پہلی قسط دکھانے جا رہے ہیں شاہ نامہ فردوسی میں ایک واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوشروان عادل شاہ ایران کے زینی حد پانچ سو اکتیس میں بلوچ کو البرز جسے فردوسی نے برز کو لکھا ہے کہ گرد و نواہ میں آباد تھے ایک مرتبہ ان کی طاقت سے تنگ آ کر ایرانی دہکان نوشروان کے پاس فریادی گئے اور بقول فردوسی نوشروان خود اپنی سپاہ کے ساتھ بلوچوں کی سرکوبی کے لیے نکلا اور ان پر فرار کے تمام راستے روک کر نوشروان نے اپنی سپاہ کو بلوچوں کے قتل عام کا حکم دیا مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان جو بھی ان کے سامنے آیا تلوار کے گھاٹ اتارا گیا بے شمار بلوچ قتل کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مال مویشی گھر بار چھوڑ کر ایسی بھاگ نکلے کہ پھر کبھی وہاں کا روح نہ کی ایرانی سپاہ کے قتل عام سے بلوچوں کے اس فرقہ یا قبیلے کے جتنے افراد بچ نکل سکے انہوں نے اپنے آبائی وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا اور سردار بیر کمبر کی سرگردگی میں بلوچوں کا یہ طائفہ سیستان، قودبار، چاغی اور خاران سے ہوتا ہوا ماراب، سیاکم اور جالاوان کے پہاڑوں میں آ کر رکا چونکہ یہ ایک ایسا کوہستانی قبیلہ تھا جس کے افراد کو البرس کی گھاٹیوں میں چھوٹے بڑے ہو کر پروان چھڑے تھے اس لیے جالاوان کے پہاڑوں میں پہنچ کر ان کو اپنے آبائی وطن کی ایک جھلک نظر آئی اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سوراب، ماراب، سیاکم اور کلات کے گرد و نواح میں آباد ہونا شروع ہوئے اور اس علاقے کو اپنا وطن بنایا اس زمانے میں کلات اور کلات کے گرد و نواح میں ایک ہندو خاندان کی حکومت تھی جو غالباً درابڑوں کی زبان بولتے تھے سوراب، خوزدار اور کرخ وغیرہ میں جامٹ آباد تھے بلوچوں کا یہ ناوارد کوستانی قبیلہ جو برس کو یعنی کو البرس سے حجرت کر کے آیا تھا یہاں کے درابڑی زبان بولنے والے باشندوں میں برس کو ہی قبیلہ کے نام سے مشہور ہو گیا جو رفتہ رفتہ درابڑی زبان کے لفظ سے بگڑ کر بروہی یا براہوی پڑ گیا بلوچوں کا یہ قبیلہ بلوچستان میں اسی نام سے مشہور ہے یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس زمانے کے بلوچوں میں کسی غیر بلوچ قبیلہ سے رشتداری کرنا محیوب خیال کیا جاتا تھا لیکن اس قبیلے کے افراد کو مجبوراً یہ رسم ترق کرنی پڑی کیونکہ اس قبیلے کی بیشتر عورتیں اور لڑکیاں ایرانی سپاکی غردگریوں کا شکار ہو چکی تھی اور جو بچ پائیں تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس لیے اس قبیلے کے بلوچوں کے لیے یہاں کے اصلی باشندوں سے الگ تلق رہنا تقریباً ناممکن تھا ان میں یہ طاقت بھی نہ تھی کہ اپنے آبائی وطن کے طرف واپس پلٹ سکتے اس لیے انہوں نے اس سرزمین کو جو آگے چل کر بلوچستان کے نام سے مشہور ہوئی اور جس میں اسی قبیلہ نے رفتہ رفتہ بلوچوں کی ایک مشتقل حکومت بنا ڈالی اور اپنا وطن بنایا یہاں کے اصل باشندوں یعنی دراؤڑوں سے دوستانہ تعلق اور میل جول قائم کر کے ان سے شادی بیاہ کرنے لگے چند پشتوں کے بعد اپنی بعض دوسری صفات کے علاوہ اپنی مادری زبان کو بھی خیر بات کہا اور اس طرح دراؤڑوں کی زبان سے ملی جولی ایک ایسی زبان بولنے لگے جو بعد میں دوسرے بلوچ قبائل کی عامت پر اس قبیلہ کے نام سے بروہی زبان مشہور ہوئی جو آب بھی اس قبیلے میں بولی جاتی ہے بلوچوں کا دوسرا طائفہ جو دجلہ اور فراد کی وادیوں اور حلب کے مرغزاروں میں آباد تھا گردش زمانہ سے بچ نہ سکا کہا جاتا ہے کہ کچھ بلوچ قبائل میدانی علاقوں کو چھوڑ کر حلب کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے اور گزارہ معاش کرنے کے لیے زیری آبادیوں اور شہروں کو لوٹتے اور غارت کرتے رہے گورنر حجاج بن یوسف نے تنگا کر ان بلوچوں کو بھی عراقی اور کوفیوں کے ساتھ تہتےخ کرنا شروع کر دیا بلوچوں کا یہ حجاج بن یوسف جیسے ایک جابر گورنر کے مقابلے کی طاقت نہ تھی مجبوراً ان کو پہاڑوں سے بھی حجرت کرنی پڑی روایت ہے کہ سردار جلال خان کی سرگردگی میں بلوچوں کے چوالیس قبیلے حلب سے حجرت کر کے ایران آئے اور بمقام بفین سکونت پذیر ہوئے چونکہ ان قبائل کا مال و مطا حجاج بن یوسف کی غارتگریوں کی بینٹ چڑھ چکا تھا اور ان کا گزارہ معاش تنگ تھا اس لیے یہاں بھی ان بلوچوں کو زندہ رہنے کے لیے مجبوراً لوٹ مار کا پیشہ ہی اختیار کرنا پڑا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ایرانی حکومت کی طرف سے اس علاقے کا حاکم تھا اس نے بھی بلوچوں کی سرکوبی کے لیے لشکر نکالا اور بفین کے مقام پر ہی بلوچوں کو شکست دے کر حدود ایران سے بھی باہر نکال دیا ایران سے نکل کر یہ بلوچ قبائل مکران آئے منند اور اس کے گرد و نواہ کے علاقوں پر بزور شمشیر قبضہ کر کے رہن سہن نے اختیار کی سردار جلال خان چند وقت بعد یہاں پر فوت ہو گیا سردار جلال خان کے رند لاشار حود اور کررا نامی چار لڑکے اور مای ہتو نامی ایک لڑکی تھی جسے سردار جلال خان نے اپنی زندگی میں مراد نامی اپنے کسی رشتہ دار سے بیادیا تھا سردار جلال خان کی وفات پر تمام بلوچوں نے مل کر میر زندگ کو اپنا سردار منطب کیا اور کئی پشتوں تک مکران میں رہے بعض مورخین نے صرف زبان کی وجہ سے بروہی قبیلہ کو دیگر بلوچ قبائل سے ایک علیدہ قوم خیال کیا ہے حالانکہ یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ صرف زبان مشترکہ قومیت کا باعث نہیں ہو سکتی کسی قوم کی زبان پر وہاں کے ماحول اور گھر کی عورتوں کا کافی اثر پڑتا ہے مثلا بروہیوں کے اہد حکومت میں جب بہت سے افغانی یا خالص بلوچی زبان بولنے والے قبائل ان کی پناہ میں آ کر اس قبیلے میں شامل ہو گئے اور پھر بروہیوں سے شادی بیاغ کرنے لگے تو چند پشتوں میں اپنی مادری زبان پشتو یا بلوچی سے کتا تن نابلد ہو کر رہ گئے اور اسی بروہی زبان کو اپنی مادری زبان کی طرح بھولنے لگے یہاں تک کہ آج اصل بروہی اور ان ناوارت بروہی قبائل میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی الگرز بلوچوں کا یہ جنگجو اور بہادر قبیلہ جسے تاریخ بروہی کے نام سے یاد کرتی ہے اپنی جنگجوانہ صفات سے گدر سوراب سیاہکن اور کلاد کے آس پاس کے علاقوں میں خوب پھیلتا اور پھولتا رہا اور اس کے افراد سیوائی درابڑوں اور جدگالوں سے بے چراغ ارضیات راہ کی پر لے کر آبادی کرنے لگے پہاڑوں پر رمہ پھالتے رہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ عزت اور اقتدار بھی ان کو حاصل ہوتا رہا مکران کی سرد سے بندر عباس تک چاہی کی سرد سے لے کر سیستان تک اور افغانی اور ایرانی سردوں کے ساتھ ساتھ ہرات تک بلوچوں کا ایک اور طائفہ زمانہ قدیم سے آباد چلا آتا ہے جن کو فیام میں ناروئی بلوچ کہتے ہیں بعض مرخین کا خیال ہے کہ ناروئی ایک قدیم اسطلاح ہے جو میدانی علاقوں میں زندگی بسر کرنے والے خانہ بدوش قبائل کے لئے بولا جاتا ہے غالبا یہ درست ہے کیونکہ ملک کا یہ حصہ جہاں ناروئی بلوچ آباد ہیں تقریبا میدانی ہے اس وجہ امتیاز سے ہم یہ بھی اخص کر سکتے ہیں کہ ان ایام میں بلوچوں کا ایک قوہستانی قبیلہ بھی ضرور ہوا ہوگا یعنی برز کوہی یا بروہی بلوچ جن میں امتیاز قائم رکھنے کی خاطر میدانی بلوچوں کو ناروئی بلوچ کہا گیا ہوگا اور قرستانی بلوچوں کو برز کوہی جو بعد میں دراؤڑوں کے تلفز سے بگڑ کر بروہی یا براہوی ہو کر رہ گیا ناروئی بلوچ اب تک اس خطے میں آباد چلے آتے ہیں برز بزاد خود بلوچی لفظ ہے جس کے مینی ہے بلند یا ہونچا بروہی زبان میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں بولا جاتا ہے شاید ایران کے اس مشہور پہاڑ کا نام البرز بھی انہی بلوچوں نے رکھ دیا اور فردوسی نے اسی مطابق اسے برز کو لکھا ہو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناروئی بلوچ ملک کے اس حصے میں زمانہ قدیم سے آباد چلے آتے ہیں کیونکہ رستم اور کوہزاد کی لڑائی میں بھی فردوسی ان بلوچوں کی جمع آوری لشکر کا ذکر کرتا ہے جہاں ناروئی بلوچ آباد تھے یہ تمام علاقہ شاہ ایران کے ما تحت علاقہ کہلاتا تھا لیکن بعد ازاں جب نادر شاہ نے جسے بلوچ نادر چمکش کے نام سے جانتے ہیں ایران کی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد اس سرزمین کا رخ کیا تو اس طویلو عریض خطہ میں صرف بہادر اور جنگجو بلوچوں کی کثیر آبادی دیکھی تب اس نے اس سرزمین کو بلوچستان کے نام سے سرفراز کیا جو رفتہ رفتہ اس تمام ملک پر مستعمل ہوا جسے آج کا نقشہ بلوچوں کے نام سے پیش کرتا ہے یعنی بلوچستان بلوچستان یہاں بلوچی حکومت کی ابتداء کیسے ہوئی میر چاکر خان رند نے کلاد کے عظیم کلے کو کیسے اپنے نام کر لیا اور یہ بجار کون تھا یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن اگلی قسط میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں میں امیلوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اور خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی